آپ کو تقریب دینے کا ایک مقصد تھا کہ آپ کے مادیم سے ایک سوٹنا عام لوگوں تک سانجھا کرنے کی ضرورت تھی فیٹریشن آف انڈسٹریز نے پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا اور پردیش رجیف جی کے ربندہ رینہ جی نے ہمیں اس معاملے کو سرکار کے ساتھ اٹھانے کا دائیتر دیا ایک جمہو پاور ڈیویلیپنٹ کارپوریشن نے بیجنی کا بھاڑا بھڑھانے کی ایک دلیل پیش کی اور ان کے احساب سے انڈسٹریل یونٹس پہ اور باقی کمرشل یونٹس پہ اور جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان پر کچھ نہ کچھ پاور ٹیریف کا زافہ ہو ویپن لوگوں نے پارٹی کے ساتھ اس کے بارے میں سنبھر کیا فیڈریشن آف انڈسٹریز نے ایک بقائدہ میمرینڈم پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ حالی میں اکتوبر بائیس میں انڈسٹریل پاور میں جو ہے پچیس سے اٹھتیس پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو پاور ٹیریف ہے وہ پنجاب کے سے تھوڑا ہی کم ہے اور ہمارے سے زیادہ ہے اور اگر ایک اور پاور ٹیریف کی ہائک ہو جاتی ہے تو اس سے یہاں کی انڈسٹری کو نقصان ہوگا اور سرکار انڈسٹری کو بڑھاوا دینے کے لیے بہت قدم اٹھا رہی ہے جس سے کی انڈسٹریلائزیشن کا پروسس جو ہے وہ بڑی ٹیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس ہائک سے نقصان ہوگا پارٹی کے عدیش پہ اور پردیش عدیش جی کے کہنے پہ یہ مسئلہ ہم نے ہمارے جتنے بھی سیل ہیں ٹریڈ سیل اور انہوں نے سرکار کے ساتھ اٹھایا میں آپ کے مادیم سے مانی این لیفٹرن گورنر شری منوی سنہ جی کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ان کے سامنے یہ دلیل رکھی تو انہوں نے اس بات کو سمجھ کر لوگ جت میں یہ فیصلہ کیا کہ فیلحال کسی بھی ٹیٹیگری میں پاور ٹیلٹ کی ہائک جو ہے وہ نہیں کی جائے گی تاکہ عام لوگوں کو اور بیپاریوں کو اور انڈسٹری کو کسی کسنٹہ فیلحال کوئی نقصان نہ ہو میں پارٹی کی طرف سے پردیش لیٹ جی کی طرف سے اور اپنے دونوں سیلس کی طرف سے اور جمہوں کے لوگوں کی طرف سے مانیے لیفٹرن گورنر شری منوی سنہ جی کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں شری منوی سنہ جی کے پاس جب بھی ہم لوگ ہت کا کوئی بھی مسئلہ لے کے گئے انہوں نے ہمیشہ لوگ ہت میں فیصلے دیئے اور اس کے لیے ہم ان کا دھنیواد کرتے ہیں باج پا جمہوں کشمیر کے عوام کی بہتری کے لیے جمہوں کشمیر کے عوام کے پوشحالی کے لیے اور جمہوں کشمیر کے عوام کی بڑوتری کے لیے ہمیشہ وچن بد ہے اور آگے بھی نہیں یشہ سوی پرلائیمنٹری معنی نیرندر مودی صاحب نے پاک ہیلیس دو ہزار دونیس کو جو فیصلہ کیا اس کے بعد لگاتار مسلسل جمہوں کشمیر ترقی کے راہ پہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ میں سیف ہی کہہ سکتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے انفرسٹرکٹر انٹرونشن ہو رہی ہیں جس طرح سے انڈسٹلائزیشن ہو رہی ہیں جس طرح سے ترقیاتی کاموں میں ایک ٹیزی آئی ہے ٹرانسپیرنسی آئی ہے اور جس طرح رول آف لاؤ کو جمہوں کشمیر میں انکلیمنٹ کیا جا رہا ہے اگرے پانچ بیرس میں جمہوں کشمیر ناردن انڈیا کی سب سے ایمپورٹنٹ سٹیٹ بن کے اُبرے گی اور ایک ایمپورٹنٹ ڈیسٹلیشن بنے گی امن آ گیا ہے شانتی ہے اور لوگوں میں آپسی پیار بڑھا ہے ہر کھتے کو ہر ورد کو اس کا حق مل رہا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے سمیں میں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس جو نعرہ ہے یشتری پرزائنمنٹری مہنی نزید موڈی جی کا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جہاں بھارت ایک وشبرو بننے کی قضار پہ پہنچ گیا ہے وہاں جمہو کشمیر اس وشبرو بھارت میں ایک چمکتہ ستارہ ہوگا اور باجپا جمہو کشمیر جو ہے وہ ہمیشہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے اور جمہو کشمیر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے وچن بند ہے جب بھی کوئی مسئلہ جمہو کشمیر کا عوام کا آیا ہے جمہو کشمیر باجپا نے اس میں آگے ہو کر لیڈرشپ روز دیا ہے اور آگے بھی جتنے بھی مسئلے ہوں گے ان کے حل کے لیے جمہو کشمیر باجپا جو ہے ہمیشہ کوشہ رہی آپ نے یہ کہا کہ رشالی آئی ہے عمل آیا ہے کیار آیا ہے بہت ساری چیزیں جیسے چنانک میں ہو رہے ہیں یہ سارے سارے سوال میں سب کلٹیکل پارٹیز پوچھ رہی ہیں لوگ بھی پوچھ رہے ہیں اگر آپ نے کہنا کہ ریشتوریشن پیش ہوا ہے تب کچھ ہو رہا ہے تو اس حالات میں وہ الیکشن کروانے چاہئے تھے سمیر جی جہاں تک الیکشن کا سوال ہے وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب الیکشن ہوگی اور کی جائے گی اس پہ میں کوئی نہ تو تفسرات کر سکتا ہوں نہ میں آتا جہاں در باجپا کا سوال ہے باجپا کل بھی الیکشن کے لیے تیار تھی باجپا آج بھی الیکشن کے لیے تیار ہے اور باجپا کل بھی الیکشن کے لیے تیار ہوگی باجپا ایک ایسا سنگٹھن ہے جو چوبیلز گھنٹے سات دن تین سو پیسٹھ دن الیکشن کے لیے تیار رہتا ہے کسی بھی الیکشن کے لیے باجپا ہمیشہ تیار ہے اور میں آپ کو یہ بھی بڑے بسروق سے کہہ دیں کہ وہ جو پولٹیکل پنڈلز اپنی کمنٹری کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جب بھی الیکشن ہوں گی آپ دیکھیں گے باجپا جو ہے بڑے بھومت کے ساتھ جمہو کشمیر میں آئے گی کیونکہ لوگوں کے ڈھٹ کے لیے جس قسم کے اقدامات بکھائے میں ہیں اس سے زمینی سندے پہ ایک بدلہ ہوا ہے